سب سے پہلے ہم ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں کوفنیٹ ٹپولوجی کی ڈیفنیشن کیا ہے کوفنیٹ ٹپولوجی کیا ہے کہ آپ کے پاس ایسی ٹپولوجی ہے جس میں فائی ہے اور ایکس کا ہر ایک وہ سب سےٹ ہے جس کے کمپلیمنٹ فائنائٹ ہے اب یہاں پہ ایکس خود ایک فائنائٹ سٹ ہے تو اس کے سارے سب سےٹس جو ہیں ان کے کمپلیمنٹ فائنائٹ ہی ہوں گے تو ٹوٹل سب سےٹ اس کے بنیں گے آٹھ تو جو ٹپولوجی بنے گی اس میں بھی آٹھ ہی elements ہوں گے اور جب ایکس آپ کے پاس فائنائٹ سٹ ہو تو کوفنیٹ ٹپولوجی exactly discrete ٹپولوجی ہوتی ہے تو سارے کے سارے سب سےٹس آ جائیں گے یہ correct option next question number 47 ہے the real line r is homeomorphic 2 تو سب سے پہلے homeomorphic کیا ہے یہ دیکھ لیتے ہم کہ دو آپ کے پاس ٹپولوجیکل spaces ہیں x and y یہ homeomorphic ہوں گی اگر آپ کو ایک function ملے x سے y میں اور وہ ان properties کو satisfy کر رہا ہو f آپ کے پاس bijection ہونی چاہیے second میں کیا ہے f continuous ہونی چاہیے and third property ہے f inverse is continuous تو اگر آپ کو function مل جائے x سے y میں وہ function ان دیں properties کو satisfy کر رہا ہو تب ہم کہیں گے یہ جو دو ٹپولوجیکل spaces ہیں یہ homeomorphic ہوں گی تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں z کو r سے z میں ہمیں کوئی bijection نہیں ملتی اور نہ ہی ہمیں r سے q میں کوئی bijection ملتی ہے set theory میں یہ ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں minus 1 سے 1 سے لے کے r تک اس میں آپ کو bijection تو مل جائیں گی لیکن جو یہ والی definition ہے آپ کے پاس ایک theorem ہے کہ the continuous image of a compact space is compact یہ آپ کے پاس جو ہے compact ہے یہ compact نہیں ہے تو اس لیے r اس کے homeomorphic نہیں ہو سکتا اور اس کے homeomorphic ہے کیونکہ کوئی بھی آپ open interval لیں تو وہ r کے homeomorphic ہوتا ہے تو یہاں پہ جو open interval specify ہو گیا وہ 0,4 یہ بھی r کے homeomorphic ہی ہے تو یہ آپ کی correct option next question number 48 ہے r with cofenatology is تو same اس جیسے ملتا جلتا question جو ہے ہم پچھلے پیپر میں بھی کر چکے ہیں اب اس کے لئے ہمارے پاس ایک theorem ہے کہ if x is an infinite set کہ اگر آپ کے پاس x کو infinite set ہے and with cofenatology کہ اگر آپ کے پاس x ایک infinite set ہے آپ نے اس پہ cofenat topology بنائی ہے تو جو topology کا space بنیں گی وہ t1 ہوگی but not t2 t2 نہیں بنے گی تو یہ آپ کے پاس option ہے exactly same اب یہ اگر دیکھیں t1 space یہ option بھی ٹھیک ہے لیکن کیونکہ اس میں ہمارے پاس information نہیں ہے t2 کے لئے اب اگر اس کو دیکھتے ہیں t0 کو تو یہاں سے because یہ space t1 بھی ہے تو t0 تو obviously ہے لیکن t0 ہے تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ t1 ہوگی یا نہیں ہوگی اور option last year وہ reject ہو جائے گی اس کے وجہ سے کیونکہ ہم نے یہاں کہہ دیا کہ وہ t2 نہیں ہے تو یہ آپ کی correct option c ہے next question number 49 ہے let x is equal to a b c آپ کے پاس topology define ہے phi ہے a ہے b ہے a b اور x ہے آپ نے بتانا ہے یہ جو topology کا space ہے یہ t1 ہے یا نہیں ہے regular space t2 یا normal space سب سے پہلے ہم check کرتے ہیں t1 کے لئے t1 کی definition کیا ہے کہ آپ کے پاس دو distinct points ہوں a is not equal to b آپ نے دو distinct points لینے ہیں اور ان کا corresponding آپ کو دو open sets ملنے چاہیے کہ a جو ہے وہ اس u open set میں ہو اور b جو ہے وہ v میں ہونا چاہیے and a v میں نہ ہو اور b جو ہے وہ u میں نہ ہو تو سب سے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں اگر ہم a اور b لے لیتے ہیں یہی ہم definition لے لیتے ہیں تو اس کے مطابق دیکھیں دو open sets ہمیں دیکھنا ہے u اور v a جو ہے وہ u میں ہو اگر ہم دیکھیں تو a جو ہے وہ دو open sets میں آ 3 میں آ رہا ہے لیکن ہم x کو نہیں لیں گے کیونکہ x میں تو پھر b بھی آ جائے گا اور اس میں بھی b آ جائے گا تو ہمارے پاس صرف a کی open set ایسا ہے یعنی ہم نے u کو لے لیتے ہیں a اور ہم نے دیکھنا ہے اب ہمیں ایک open set ملنا چاہیے v جس میں b ہو اور a نہ ہو تو ہمارے پاس جو ہے وہ تو دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک open set مجود ہے b جس میں b تو ہے یعنی ہم نے v کو لے لیا ہے b جس میں b ہے لیکن a نہیں ہے اب یہ ان کے لیے تو verify ہو رہی ہیں لیکن ہر ایک point کے لیے نہیں verify کریں گی اگر آپ a اور c لے لیتے ہیں تو دیکھیں u کو آپ یہی لے لیں آپ u کو a اور b بھی لے سکتے ہیں a ان دونوں میں ہے اور c ان دونوں میں نہیں ہے a اس open set میں بھی ہے لیکن اس open set میں c آ جائے گا اب v آپ دیکھیں تو آپ کے پاس a کی open set ایسا ہے جس میں c مجود ہے اور وہ کونس ہے x تو آپ v کو اگر آپ x لیں گے تو a اس میں بھی آ جائے گا آپ دیکھیں a جو ہے وہ آپ کا x میں شامل ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا definition کے مطابق کہ for every two distinct points کے لیے یہ جو definition ہے یہ satisfy ہونی چاہیے یہ conditions کو تو جب دو points آپ نے لیے ہیں a u میں اگر ہے تو پھر v میں نہیں ہوگا لیکن آپ یہ دیکھیں a u میں ہے اور a جو ہے وہ v میں بھی آ رہا ہے تو یہ جو ہے یہ آپ کی space جو ہے وہ t1 space نہیں بنے گی کیونکہ ہماری definition یہ ہے کہ for every distinct points کے لیے یہ condition satisfy ہونی چاہیے a اور b کے لیے تو ہو رہی ہے لیکن a اور c کے لیے نہیں ہو رہی اس لیے یہ space جو ہے وہ t1 space نہیں ہوگی اگر یہ t1 نہیں ہے تو پھر یہ t2 نہیں ہو سکتی because ہر t2 space جو ہے وہ t1 ہوتی ہے اب ہم یہ check کرتے ہیں اس کو regular space کے لیے تو سب سے پہلے ہم definition دیکھتے ہیں کہ for any close set a a آپ کے پاس ایک close set ہے اور ایک آپ نے point لینا ہے x جو کہ a میں now then آپ نے 2 open sets رونے u v یہ آپ کے open sets ہونے چاہیے کیسے open sets ہونے چاہیے کہ یہ جو x ہے یہ u میں ہو اور جو a ہے یہ v کا subset ہو and u اور v جو ہیں وہ ان کا intersection آپ کے پاس کیا آج ہے phi یہ آج ہے definition کیا ہے for any close set a آپ نے point x لینا ہے جو a میں now ان کے corresponding آپ نے 2 open sets رونے x u میں ہو اور a v کا subset ہو and u اور v disjoint بھی ہونے چاہیے تو اب ہم دیکھتے ہیں close sets ہم نے ہمیں چاہیے تو ہم اس کے close sets لکھ لیتے ہیں تو close sets کیا ہوں گے یہ open sets ہیں تو ان کے compliments ہوں گے تو ہم یہاں پہ close sets لکھ لیتے ہیں phi کا complement x آج a b c b a c a b c a x phi a 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 koo ہم لے لیتے ہیں c اس کے بعد ہم نے ایک point لینا جو a میں نہیں ہے تو x کو لے لیتے a یہ c میں نہیں ہے اس کے بعد آپ نے دو open sets ڈون ہے کیسے x u میں ہو آپ یہ دیکھیں آپ نے open set وہ دیکھنا ہے a جس open set میں ہو تو یہاں پہ آپ ये वला एक है एक ये open set है एक ये open set है इन तिनों में a मुजूद है लेकर आप ने साथ ये भी देखना है कि जो आप open set ले रहे है u और उसके बाद आप एक open set v ले रहे है तो v और u का intersection है वो क्या आना चाहिए empty आना चाहिए अगर आप देख ले a को आप ले 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 contain कर रहा है इसमे इसके इसके इस set में भी है और x में भी है इसका मतलब यह है कि a इस open set में भी है इस में भी है इस में भी है और उसके बाद हम एक open set v ले ले ना है कि a close set है वो उसका subset होना चाहिए तो यहाँ पर आपके आप यह condition satisfy करनी है कि जो open sets आप ने लिए है उनकी intersection empty है लेकर यह आपके पास open sets है और यह open sets है अगर आप intersection ले तो कोई intersection आपके पास empty नहीं है तो यह condition है A B आपने disjoint close sets लेने है और आपको इनके corresponding 2 open sets मिलने चाहिए A U का subset हो B V का subset हो यह यह और V open sets है and क्या होना चाहिए U और V यह बी empty ही होने चाहिए इनका intersection यानि U और V आपके disjoint open sets हो तो अगर आप देखते हैं हमें 2 disjoint close sets है यह तो यह आपके पास close sets है आपने disjoint close sets लेने है अब A को हम C ले ले और B आपने वो वला close set तो अगर आप यह देखते है X X इसके साथ disjoint नहीं होगा ना इसके साथ होगा ना इसके साथ भी नहीं सिरफ 5 के साथ होगा तो B को आप क्या ले सकते 5 और अब आपने 2 open sets लेने है U और V such that A उस U का subset होना चाहिए तो open set देख ले आप U को मैं X ले 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 तो आप देखे क्यूंकि A की open set है X जिसमे C मुजूद है कि C और open set में C मुजूद नहीं है तो A आप का यहाँ पे देख ले U का subset बन गया अब आप में देखने है B के corresponding open set लेना है तो यह देखे 5 यहाँ पे आप कोई भी open set ले सकते है कोई भी open set ले सकते है कि 5 जिसका subset हो तो V आप क्या ले सकते है A B A B X 5 V तो कोई भी open set ले सकते है और उसके साथ आप ने यह देखना है पिर जो U और V है उनका intersection क्या आजए empty भी आजए तो phi ले सकते है अब यह देख ले U और V का intersection जो है empty भी आ रहा रहा यू आपके पास X है और V आपके पास phi है हमने दो close लिए यह वले तो आप यह procedure जो है वो बाकी close है के लिए भी कर सकते हैं और उन को verify कर सकते है यह space आपके पास normal space होगी और अगर आप देखे भी options हम cross कर चुके है T1 भी पास